چین نے اس سال کے شروع ہوتے ہی بھارت کے ساتھ کیا کیا ہے یہ تو آپ کو معلوم ہو ہی گیا ہوگا گلوان ویلی جس کے لیے بھارت کے بیز فوجیوں نے اپنی جان گموائی بیز فوجیوں نے گلوان میں چین سے لڑتے لڑتے اپنی جان کھو دی اور بہت سے بھارتی فوجی اس دوران پکڑے بھی گئے لیکن اس کے باوجود بھی بھارت نے گلوان ویلی کو چین کے حوالے کر دیا لیکن عوام کو یہی بتایا گیا کہ گلوان ویلی آج بھی ان کے پاس ہی ہے لیکن نئے سال کی پہلی تاریخ آتے ہی دنیا کو معلوم ہو گیا ہے کہ گلوان ویلی بھارت میں نہیں بلکہ چین میں ہے اب وہ چین کا حصہ بن چکی ہے کل چینی فوج نے گلوان ویلی میں اپنا پرچم لہرا دیا ہے چین نے بیجنگ سے اپنے ان فوجیوں کے لیے چینی پرچم کو ایزا گفت بھیجا ہے جو گلوان ویلی میں تائنات کیے گئے ہیں چین نے یہ ویڈیو جاری کر کے آج بھارت کا دنیا بھر میں مزاق بنا دیا ہے اس پر اب بھارت نے نئے سال پر کیا کیا ہے آپ کو بتاتے ہیں ایک طرف تو چین تیاری کر رہا تھا کہ دنیا میں اناؤنس کیا جائے کہ گلوان ویلی پر چین فیصلہ کر چکا ہے کہ گلوان ویلی پر چین قبضہ کر چکا ہے اور بھارت اب گلوان ویلی کو کھو چکا ہے دوسرے جانب جو بھارت کا رہا تھا اس سے ضرور آپ ہنسیں گے دوسرے جانب بھارت کی طرف سے چین کو نئے سال کی مٹھائیاں دی گئی ہیں دیکھنے میں تو یہ ایک اچھا جیسچر ہے بھارت کی جانب سے لیکن اس وقت جب چین بھارت کے علاقوں پر قبضہ کرتا جا رہا ہے دوسرا آپ اس ملک کو مٹھائی دے رہے ہیں جس نے گلوان ویلی میں اپنا پرچم لگا دیا ہے جس کو بھارت اپنا علاقہ قرار دیتا ہے دوسرے جانب اس کے جواب میں پھر چین نے بھی بھارت کو مٹھائی دی اور چند گھینٹوں بعد ہی ویڈیو ریلیس کر دی گئی جس کے بعد اب ضرور بھارت چین کی موبائل ایپس کو دوبارہ سے بلوک کرنے جا رہا ہے اور چینی مسنوات پر مزید ٹیکس لگنے جا رہا ہے بھارت چین سے بدلہ ایسے ہی لے گا اور عوام کے سامنے پھر سرخرو ہوگا جبکہ دوسرے جانب بھارت اپنی عوام میں تو شرمندگی سے بچ جائے گا لیکن بھارت کی دنیا بھر میں جو امیج بن رہی ہے وہ بلکل بھی اچھی نہیں بن رہی دنیا اس وقت بھارت کو کمزور ترین ملک مان چکی ہے جو اپنے علاقوں کا دفاع نہیں کر پا رہا